نے کہا کہ خفیہ نکاح کرنا کیسا ہے ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے بھی ہیں ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے اس کے بچے بھی ہیں تو اس سے خوف سے کہ کہیں آپس میں گناہ نہ ہو جائے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پوشیدہ طور پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں پھر کبھی موقع ملہ تو ظاہر کریں گے ورنہ چاہیں گے تو ختم ہی کر دیں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہماری شریعت جو ہے وہ نکاحوں کو خاص طور پر خفیہ رکھنے کو ناپسند کرتی ہے اگرچہ اس کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خفیہ نہ رکھیں اعلانیاں کریں اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں اعلان کریں یا بہت سارے لوگوں کے درمیان کریں اعلان کا مطلب ہوتا ہے دو گواہوں کی موجودگی کم از کم ہونے چاہیے ایجا وہ قبول ہو جائے دو گواہ موجود ہوں قاضی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رکھ لیں گے تو یہی اعلانیاں نکاح ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کا نکاح ہے جو اپنے رشتہ داروں سے چھپایا جائے قریبی لوگوں سے چھپا کر کیا جائے اس کو خفیہ نکاح کہتے ہیں اور اس نکاح کے منفی اثرات بہت زیادہ ہم نے مرتب ہوتے دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بھی اس پہ توجہ کریں کہ وہ خفیہ نکاح کر لیتی ہیں اور شوہر کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے اب وہ کسی اور سے نکاح کرنے سکتی ہیں ان پر شوہر کے احکام کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے اور وہاں پر شوہر غائب ہو گیا اب نہ یہاں کے رہی نہ وہاں کے رہی اور اسی طرح بعض اوقات اصلا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ تھوڑا بہت عرصہ قائم رکھ کے ختم کر دیں تاکہ ابھی گناہ سے بچیں ابھی گناہ ہو کیوں رہا ہے جب آپ شادی شدہ ہیں آپ کی زوجہ موجود ہے آپ گناہ کے تو کوئی امکان ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ایک نفس کی خواہش اب اس میں ہوتا ہے کہ نکاح کر لیں گے پھر سامنے والی بعض وقت عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ساتھ رکھو اور بلکہ اس نکاح کا اعلان کرو کب تک چھپا کر رکھو گے ورنہ میں تمہارے بیو بچوں کو سب کچھ بتا دوں گی اس وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا پھر یقینی سی بات ہے کہ جو سیلری ہوگی اس کا ایک حصہ اس بیوی کو دینا پڑے گا اور دوسرا چاہے آپ نے خفیہ نکاح کیا ہو نانفقت اس کا بھی لازم ہے تو پھر یہ جوش ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب آدمی آلہ میں ہوش میں آتا ہے تو اکثر اس قسم کے نکاح کہ ہم نے منفی اثرات مرتب ہوتے دیکھیں اس لئے بہتر ہے کہ یہ نکاح اس طرح نہ کیے جائے سب کو بتایا جائے